بیٹے کسی قول چھوٹا اور مال ہے کسی عزیز قول چھوٹا اور مال ہے جے والا اسم میرے میں نوں عجیتہ کی یقین نہیں آرہے ہیں میری باری آگئی حقیقت بی بی زینب سلام اللہ انہیں نے جسے خطبہ دیتا ہے نا یزید دے دربارے چھے تے ایک یزیدی کہن لگا ہے علی دے لہجے چھے کون بول رہے ہیں کتنا خموش لوگاں ہی تے میں نہیں بول دا میں انڈیا دے سکھ دے ہندو نجائے نے دوں دے مسلمان ہیں حقیقت دے اے تھوڑی دیر پہلے جناب چیف ہو آوان سب بول رہے ہیں یقین جانے سینے میں جو عباس کے لہجے کی دھمک ہے پیچھے ہو جو جی ٹی سی دا میں آدھی نہیں جو حق کے بیان لگا کرنے سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے حیبت روح گیتی کی سرِ عرش تلک ہے یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے حیبت روح گیتی کی کڑک ہے جتھے وفاق اتم ہو جائے نا اوتھوں عباس دی این شروع ہندی ہے میں خدوا نہیں ہجے پڑے آوان سب توجہ میرا رکھے آجے علی نے جدھوں عباس دی مان الویہ کیتا پنجابی سمجھا ہوں دی کہ اردو بولنا ہے شادی ہوگی عباس سب میرے ہلتیان کرے آجے اور اے جملہ ذہن سے رکھے آجے حضرت امل بنین نل شادی ہوئی دلن آئی دروازے تھے کہنے لگی یا علی جدھو ترہ دروازہ آوے مندسیں دروازہ ہے درے بطول آیا عباس سب جملہ کمپلیٹ ہو لہن دیا جے بی بی نے کہا ڈولی رکھو پہلے چوکھڑ چمی پتہ نہیں سننا ہے ہو یا کی سننا ہے ہو عباس دی مان دا ایک فکرہ بھو رہے ہیں پڑھنا میں آلی ہے چمی چم کے اندر آئی دومیں شہزادے ستے سی سمہ سلامت وطافت حولہ سریرِ ہما سلاسن عباس دی مانے تینوری سلام کیتا تینوری تواف کیتا جتے حسنین ستے سی اس مسلے دا سلامت پہلے سلام کیتا سمہ تافت پھر تواف کیتا حولہ سریرِ ہما سلاسن تینوری سمہ قبالت وشممت زوائے بے ہما پھر عباس دی مان جھکی حسنین دیا پہلے ذلفہ چمی میں تھڑ کے دور جانگا اگر میں نوزاوک نہ ملیا پہلے پہلے حسنین عوان سب تنیا دی ذلفہ چمی پھر قدم چم کے کیا جے تو لے خدمت کمہ وقت بے لانی خادی مطن حسنین میں ماں بن کے نہیں آئی ناکر بن کے آئی ہمیں نو لکھو گے اے اس عباس دے بیٹے میرا خل مار گیا وقت جہاں دے ہو ہاں جے چاہو میں ایک منٹ اجے خطبانی میں پڑھے آپ شیر دے پانچ سو نانے عربی ہے کنے نانے جے اجازت دیا ہوتی اونا بچوں آٹھ نا پڑھلا بولے نہیں جے پڑھلا ماں اجے دے میں تمیدی جملے بھی نہیں بولے حارس اسد زیگم سرگام گزنفر سفدر حیدر عباس پھر سمجھ جے تیلے سینے چاگی گالے تیلے لطف آئے گا میں تیجے تمیدی نہیں شروع کی تھی خود بھائی نہیں پڑھیا پھر سمجھ حارس اسد زیگم زرگام غزنفر سفدر حیدر عباس اینا اٹھا دامان ہے شیر 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 جے اجازت دیا تھے میں دس ساں اے وکھو وکھ کے میں نے جنہاں 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 دے ہتھ قائم نے اولادی علی تے بولن گیا جہاں دے میں علی پڑھنا ہے زین میں نو سور نو شیر علم تیرے سامنے پڑھنا چاہنا توجہو جدو شیر کبلا میرے والے ویکھے آجے میں سیدہ جدو شیر اپنے بچیاں دے ویچ کھلو کے درے پی کوئی میرا بچا کڈ نیپ نہ کر لے اور گرد او دے راکھی کر کے چکر لائے اس چکر لان والے شیر نو حارس آن دے نو حارس کی آن دے نو حارس کی آن دے جدو سوچے ہمسہ ہو تو سامنے آئے کون آئے گا اور شیرہ والا گرور لے کے سان دے او ستے ہوئے نو اسد آن دے نی یا جب یہ سد اللہ سمجھتے نہیں ہو آیا جاگتا جائیں درہ جاگتا جائیں سان والے شیر نو اسد کہیں دے نے ہون شیر جاگے آئے اکھ بند کھول گئی اب آس تک میں اپنا نوان سب اکھ بند کھول گئی جاگو میٹی نو سیکھ آمان دے نے جدو پورا شیر جاگ جائے سرگاہ آمان دے نے جدو اٹھ کے سوچے میرے بچے پکھے نے سہیدہ میرے علوے میں اے نا دے شکار لی چلا اور ٹور پوے ٹورن والے نو غزن فارا دے نے جدو اگو ہرن نظر آوے پنجا چوکلے وہن نو سفتہ رہا دے نے جدو ٹوٹے کر دے وہن نو ہے پنجا چکے پنجا چکے میرے نال چلے آجی آجی آب آنو پنجا چکے وہ سنو سفتہ رہا دے نے ٹوٹے کر دے اور نو ہے در آدے نے اور جدی انگیں لگ کے ہرن پچن اور نو شیر آدے نے جدی انگیں لگ کے شیر پچن اور نو آباس آدے سفتہ رہا دے سفتہ رہا دے دیو ٹوٹے کر دے ایک جملہ بس indicating مجھے it is the shortage of time and I have no time I cannot afford time I have to go to bed ویہاڑی just listen to me توجہ دنیا ہی چو زہرہ جا رہی ہے فرمایا یالی میرے تو بات ویا کرنا جنا دے موس ہی نے شادی کرنا اللہ تے نو ایک پتر دے گا او دا نا میرا توجہ رکھنا او دا نا میں خود سجسٹ کر کے جا رہی ہے مولا کہنے لگے فرمایا تیرے نا علی دی این لئی ہے یاد کر کے بولے کرے تیرے نا علی دا پہلا حرف این لے آئے اپنے لقب بطول دا پہلا حرف بے لے آئے اپنے باپا دے آسمانی نا احمد دا پہلا حرف علف لیائے اپنے دو پترہ حسنین دی مشترکہ سین لئیے او دا نا پاس رکھنا ہے آسمانی نا پاس رکھنا ہے او دا نا پاس رکھنا ہے او دا نا پاس رکھنا ہے بولے نیجے وہ پڑھنا میں علی ہے چوجھو انا مدینہ تلیل میں والی ان بابو ہا نبی تک جانا ہوئی تے دروازہ علی جملہ سننا ہے نبی تک جانا ہوئی تے دروازہ علی حسین دے نا دے عدد نے ایک سو اٹھائی عباس دے نا دے عدد نے ایک سو اٹھائی ویچ ڈیفرنس ہے پانچ دا پانچ عدد باب دا باب دا میں دروازہ نبی تک جانا ہوئی دروازہ علی حسین تک جانا ہوئی دروازہ عباس ہے کاش عوان سا میں نو ٹائم ان در لیمٹ آف ٹائم ملدہ تے میں عباس ادھار رہا ادھار کیونکہ میں خطبہ پڑھ کے چار فکرِ علی دی شان دے پڑھنے مجھدر کا سیدان دا بھی اب بھئے عوانہ دا بھی اب بھئے ایک واری بولو گئے دے پھر میں خطبہ وہ لگاں پڑھنے جدا جارواری عوان صاحب نے نالے اجی میں تو اڈان آنی لیا میں خطبہ پڑھ لیا خطبہ شین شہ بغداد جڑا بغداد دے ممبر دے پڑھنے سے یہ خطبہ لگاں پڑھنے اینک والے ان بیٹھا میں جمعہ خطبہ پڑھ لگا شین شہ بغداد والا میرے کوئل ٹائم ہی نہیں روحوہو نسخة الاخدیات فی اللہ خود ایم اب ساتواری مدینے پڑھے یہی خطبہ اللہ زی روحوہو نسخة الاخدیات فی اللہ خود قلبوہو خزانت الحی اللہ زی لا یموت تاؤسل کی بریائے وہمام الجبروت جاسدوہو سورة تمان الملک والملکود اللہ زی ہو وفالکو صبح انوار الوحدانی جا چورا شریف دے آنوالیو غیور مریدو میرا گاؤس کہیں دے جدو وحدت تا سورج جڑیا جڑا پہلا سویرا ہویا ہو اے میرا نانا محمد میں جو پڑھنے ہیں ہمان سب پہلی واری زنگیت سننے کے جانگے اللہ زی ہو وفالکو صبح انوار الوحدانی وطلات شمس الاسراری ربانی و بجہ تے کمر الحقائق سمدانی وطوری تجلیت الاسانی وارش حضرات الحضرات الرحمانی انہ مولیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرن فی سرن مستورن بے سرن لے سرن لا یعلم و علمون ملا یدرک و مدرکون ملا یاکل و لاکلون سبحانہ رب کا رب لعزت امم قال اللہ جللہ شانو فی کلامی المجید وفرقان الحمید واسطاق القائلین وقالو الحق عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترکیفا دراب اللہ مثلا کلمتا تیبتا کشجرات تیبتا علم ترکیفا دراب اللہ مثلا کلمتا تیبتا کشجرات تیبت اصلوح ثابت وفروح فی السما کاش سیدو من اٹھائیں ویلین ان اللہ خوام اللہ اکتہو یسلونا علن نبی یایو اللہ دین آمانو سلو علیہ وسلم تسلیم درود حضور کینے منٹ پڑھنا پندرہ منٹ دا سنیستا اگر دو منٹ منوالی دے پڑھ لیں دے پیرے طریقت ربر شریعت القاب بیان کرندہ انتون گلستان زہرہ دیا نمول کلیاں جناب سفدر بادشاہ صاحب جناب مقدس امیر شاہ گلانی بادشاہ صاحب چیف آف اوان صاحب انہ دی کیابنٹ کبینہ اور نال آئے ہوئے دوست سہبان اور اس آستان آلیا چورا شریف میری پہلی آزری ہے قبول فرمان چورے دے سید جی بیلکل ٹائم ہی میرے کل نہیں آیا میں تنو دسنا چاننا پی علی کنو آن دین جدے ہاتھ علی نو مننا نہ لینے جدے ٹوٹے نے کوئی نہیں کالا جاست ہے دسنا تنو چاننا جے پنڈال اٹھے آنا تے خطابت ہی چھڑ جانگا لیکن اوان سب سن کے علی کنو آن دینے پھر سمجھو علی ہو ایز علی بولیا نہیں تو ہو میں سہی تھی سال پڑھا ہی ہے جوان ہو ایز علی علی کنو آن دینے قیامت دا میدان ہے ہر بندہ میلے لے کھے گا نفسی اوان صاحب خدا دے واسطے توجہ نفسی کیپٹن صاحب نفسی 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 یک دم جبریل بول کے کہہ گا اللہ کرے فکریں سمجھو زلجلال نو علیہ السلام دیا تھی ہشر دے میدان چو گزرنا چاہ دیا نے اللہ کہہ گا گزرن دے میں جو کہنا سی کہ گیا اوان صاحب جو میں کہنا سی ہو کہ گیا ایز علی یکوب علیہ السلام دیا بیٹیاں گزرنا چاہ دیا نے اللہ کہہ گا گزرن دے حاجرہ گزرن دے سارا گزرن دے اسکیا گزرن دے ہاتھ جھوڑ دا پیا یک دم جبریل دی سبان کمبے گی سوال جلال فاطمہ آوازِ قدرت آئے گی روک 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 خدا دے آواز سے میرے الوے کھوئے اٹھارہ ہزار ہور سجے میری دادی پڑھ رہے ہیں اٹھارہ ہزار ہور خبے اٹھارہ ہزار ہور اگے اٹھارہ ہزار ہور بچے نور دی ناکہ تے نور والی سوار میرے جملے دی قدر کرے آجے جنا میں لگا پڑھنے اے اس ٹیم میں تو آڈے تو پانچ فوٹ دی بلندی دے بیٹھا جملہ سن کے دادی جس کو جلسے میں پروٹوکول ملے اسے مالوی کہتے ہیں اور جس کو حشر میں پروٹوکول ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں بولے نہیں جے بولے نہیں جے ہش جلسے جے ملنا سوک ہے ابان صاحب ہشرج پروٹوکول ملنا خدا رہا میرا دو جملے سن لو کبینا نہ پھر گل کر لیا جی توجہ میرے آنوے بی بی دی ڈاچی دا پہلا قدم ہشر دے میدان چاہے گا جملہ تو سمجھنا نہیں پردہ وحدت رکھ سے مودد کرے گا شاہ جی تو ہی فکرہ نہیں سمجھے پردہ وحدت یاد رکھنا میں تان ترودنیے پی علی کی نوہ دیں پھر میں دیکھنا پنڈال چے بیندہ کیڑا ہے تے اٹھ کے سیدنوں داد کیڑا دیں دے لیکن سن کے پہلا قدم پردہ وحدت رکھ سے مودد کرے گا عباد قدرت ہے گیا احلا معاشر غدو افسارکم حشر والے و اکھان بند کا بند اپنی آکھان اچھی بولے جا اپنی آکھان علماء بھی بولو اپنی آکھان کیا اوان صاحب حشر دے میدان جنبی ہونگے بولے نہیں بولو ٹائم جلدی جان چھوڑے گی حشر دے میدان جنبی ہونگے صرف ایک کوئے گا دو سارے میرے جملے دا جواب دیں میں چھڑنا نہیں ہونی دیر تک کیا موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی نو اجازت ہوئے گی کہ تُو اکھان کھول کے جاندی فاطمہ بھیگ لے ہاں یا نا جواب دیو ہاں یا نا ہن فکرہ جدہ دیوان سب تو ہاں داد دیں اجازت ہوئے گی اچھی بولو سارے بولو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے بولو نہیں فکرہ سون اردو ہے جس کی آمد پر جس کی فکرہ بولیا کرے آمد پر نبوت کی آنکھ بڑھ دو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں جس کی آمد پر نبوت کی آمد پیرا سمجھیں سارے دادی پڑھ رہا جس کی آمد پر کاشے میں نو ٹائم دیندے تو آڈی مجود کی چھے نبوت کی آنکھ بند ہو جائے بولو بولو کہ انو فاطمہ کہن دینے دوجہ قدم ناکہ دائے گا دوجہ آڈر آئے گا نکے سورہ اسا کم گردنا نیمیاں کرو ہر بندہ کیویں ہوئے گا تینو حسین دی مہا سمجھ آئے گا بولو دیسی آکھ بند گردن نیمی اللہ جی کنی گدیر اللہ جی کنی دیر آوازِ قدرہ دی حتی تمورا فاطمہ تو بنتو محمد علیہ السلام جنہ جنہ نے میرے حبیب دی تیب بولنی نہ لنگ دی نا آکھ کھولنی نا گردن سعیدہ بولو نا آکھ کھولنی میں ہاتھ جوڑاں گا میرا فکرہ زائے نہ کرے جی میں انہوں پورا بول لین دیا جی روڑا نہ پایا جی پھر اٹھے جی ایتھے بجی پورا سنکے جس دی آمد حشر دی مخلوق دی آکھ بند گردن چوک جائے انہوں فاطمہ دینے اور اے فاطمہ اے اے فاطمہ اے اپنے ڈپٹینر جدی جدی صاف کر کے کہوے باؤ جی اس جین انہوں انہیں یاد دینے بس جسے زمانہ جی کہے اسے فاطمہ کہتے ہیں اور جس کو فاطمہ جی کہے بولے نہیں جی یاد اسے مات کھڑے کر اسے علی کہتے ہیں ایک فکرہ بولنا چاہنا اگر ٹائم ہے تھکے نہیں دیں آل ورڈ ریلیجیس کانفرنس ہوئی نارویج آل ورڈ مذہبی کانفرنس کی تھے نارویج پاکستان جب یک ڈاکٹر گیا وہ کہیں دیں میں بھائی شیپ گیا کہیں دیں جدو میں نارویج ساہد قریب گیا ایک من وڈی ساری بیلڈنگ نظر آئی جی دیں تین تین حرف لکھے سن ای ال آئی کی لکھیا سی ای ال آئی علی کہیں دیں میں کمبیا تیں پھر سنبھل کے سوچ ہو سکتا کسے مسلمان دی کو ٹھئی ہوئے میں اتر کے اگے گیا تیں اگے لکھیا سی حسین سپر مارکیٹ جہاں اگے ہویا تیں لکھیا سی حسن جنرل سٹور وہ ڈاکٹر کہیں دیں میں اپنا سمان رکھ کے پوچھ مکان کی دیں انہ کے خرب پتی بن دیں جدا مکان میں ان مل کے نہ تیرا مذہب کی ہے رومان کی کریسین میں سائی بولو بولو میں سائی مسلمان ڈاکٹر کہیں دیں تے علی حسن حسین انہ تیرا کی تل حیران ہو کہ پوچھ دیں آر یو محمد توں محمد میں کیا جی کہیں دیں کیا علی فاطمہ حسن دیں توں کلی ٹھیکے دار ہیں بولیا نہیں دوں بولیا نہیں آئے کہ نو اس دوں بھی ایک قدم اگے لیا جاؤ میں ایک مینے در دورے گیا ایڈا چوڑا بھاردر ایڈا میرا بیٹا بھی میں اس یوف کر نہ گیا سی میں بھاردر لنگ گیا پول کے میرا پتر بھی لنگ گیا او اینا آگے چلا گیا بغیر ویزے تو آخری بیفلے پیچھوں ایک رینجر تا سپائی میرا مریض وہ نے کہ شاہ جی پجھوں جی اینا پھڑ لیا اینا جان دینا نی مونڈا میرا پجھیا اٹھ سپائی سن رہے انجر دے سیکھ او اٹھے او او سٹ سٹ بیٹھے رو جی دا انہ فکرہ کیا شام تک سوا دے گا مونڈے میرے انج کر کہ کہیں دے جے کدی تین شاہ جی نا آن دا جے کدی تین شاہ جی نا آن دا اس تین جان نی سی دینا جو شاہ جی توجہ بطول ان آن دے جی کدی پلی تنا ہو اجے میں علی دی بیوی تے علی دے ویچو نگلے آن بطول ان آن دے جی بولو سی کدی پلی تنا ہو اجے جی مہت پڑی آن در تج آئے ہی نہیں جی دے نزدیک پلی تی ٹور جائنا سمجھ ہور ہے بطول نہیں کی بلا میرا جمل ہے ہور ہے بطول نہیں جی کدی پلی تنا ہو ان کی آن دے اچھے آت کر کڑا بستفاق لان اسحائل عالمین عیسیٰ علیہ السلام دی مام مریم بطول اپلی نہیں تری جی فاطمہ بطول کارجاندیاں تاگر چیف عوان صاحب تسی داد نہ دیتی تے میں سیدہ نتفہ نہیں لیکن جملہ سن کے کنیا بطول نہ پڑی ہم اچھے بولو کنیا کنیا ہور بطول مریم بطول فاطمہ بطول ہور عورت مریم عورت فاطمہ عورت عورت سب تو زیادہ پلی تو اس وقت تو دیئے جدوں شوہر تے بستر تے ہوئے نہ ہور دا شوہر نہ مریم دا شوہر ہون گیا بطول شرم نیا انہی جائی دی دی چھے آئے نا ہور دا شوہر نا مریم دا شوہر ہون گیا بطول مدینے والے سیدادی مادی چاکھر چوموئے علی جیسا شوہر رکھ 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 کے بطول بطول بگیر شوہر تو بطول ہو نا سوکھ ہے شوہر شوہر بولیا نہیں بولیا نہیں دوں میں گزر سکتا علی گزر سکتا من او ہور نی اسی اور بول بول او گاج کے بول او اسی شاہدی میں موضوع کڑھا شروع کریں ٹائم تڑھا بڑا شاہد میں تا ایت پڑی تو دو فکریں بول دو آج تک عوان صاحب نے میں کوسٹن دے کے جارے ہیں ایک سال دی مولت اینا کھلو مشاہ کانفرن دے چیوی نے ای پچھان گا جدو بطول ہوں دی سی نبی اٹھ کے کھلون دے اگر بیٹی سمجھ کے کھلون دے پھر توں کیوں نہیں کھلون دا میں کیوں نہیں کھلون دا اے پچھ کے میں دس نہیں جدو بطول ہوں دی سی بطول نے دور دی گالے میں موضوع دے پڑھ ہی نہیں سکتے چونکہ ٹائم نہیں آگا توجہ حسین قرآن پہ پڑھ نے ناتق قرآن سامت دی تلاوت کر رہے جنہ سمجھ آئی ہوتے بولو جنہ صرف شیر سورہ سننا آئے ہونے ناتق سامت دی تلاوت کر رہے جا ات زینب القبر اتو شریک حسین زینب آگئی میں فکرہ بولا لگا زینب جا حسین دی دی پہ قرآن سینے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جس کے استقبال میں فکرہ بڑا بہت نہیں لیکن پیر دی تسی بولنا نہیں جس کے استقبال میں ناتق قرآن اور سامت قرآن دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جائے یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے فاطمہ کیا ہو یہ تو بیٹی ہے اے نہ کہیں مولوی میں بیٹھ بریقی لفظیں نہیں پی جیڑی عیت پڑی سی او دھر گیا ہی نہیں لا توجہ علم تر کی فت ر ب اللہ مس سلام کبلا بڑا سواد آجے جد میں ترجمہ کرانگا تسی ویکھیا نہیں اللہ کلمہ طیبہ دی شجرہ طیبہ نال مثال کے میں دین دے شجرہ دا مانا خاندان دے ہائے ہائے جملہ میں رہتے ضائع ہو جانے ہے اس ٹھیک تے خاندان قرآن کہنا چاند دے ویکھیا نہیں جے اللہ کلمہ طیبہ دی شجرہ طیبہ نال مثال دے کی مطلب او خاندان اینہ پاک جمہ کلمہ طیب پاک بول محمد پاک علی حسین حسن زہرہ پانچتان عجبی تسلی نہیں ہوئی اینج پاک نبی دے پاک ہوندے دے شاکی کوئی نہیں نہیں رولہ پہندہ اوانہ دے اب بیدوں رولہ پہندہ توجہ کائنات بچہ سب تو مقدس اور عظیم جگہ دا نائیں کعبہ علی آیا کعبہ ویچ نہیں فکرہ تو پورا نہیں سنے آئیے دا تینو پتا ہے میں جنہ اگلا بولنے ہو گیا کعبہ ویچ آئے منگی آئی نام لے لے میں نو کسے پارٹی کتاب چمکھا تین دن علی دی ماں علی نو لے کے کعبہ ویچ رہیے قریش یہاں کعبہ تو تہ تو تہ تو تہ نہیں کہ پھر مانجی میں کعبہ پا کے عمیون علی پا کے ٹائم نہیں آگا ٹائم نہیں آگا حضور بہت کو جاؤں دا منویدھے تھے توجہ منبطول پاک میں جملہ بول کے اٹھنے تو پیلا آکے بیٹھے ہیں پتہ نہیں ازہور چرائی شہن شادی دات قدو سے یا اونجکارنگ اٹھا آکے آیا پیجے میں اٹھے آتے کرمال یہ تیری کا سب میں بی بی دے بارے جملہ لگا بولن ام المومنین احشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے پچھیا سفیلی بنتہ رسول اللہ رسول دی تیری دی کوئی گال کرو ایک بار یاد کھڑے کرو میں ام المومن دا جملہ بولا رسول دی بیٹے دی کوئی گال کرو ام المومنین صدیقہ بنتہ صدیق بال کے کہن لگیا کیفہ آسف و ہاو ہائے ہائے میں جملہ بولنے میں آدھے بچ کھلونے لیکن تو بیٹھا ہے میں کمیں بیان کرا فاطمہ والدہ تلحسنہ اے قرآن میرے سرتے میری بیبے چالی دے نماز نہیں پڑی تو آڈی بولو جدر میں جمعہ میری امی نے چالی دے نماز نہیں پڑی آم منگیا انام لیلہ کسے پارٹی کتاویچ وخا فاطمہ نے ایک چھڑی ہے تے پھر من توں ہو رہے ہیں اوہ اور نے ہون امال جو میں ایدہ جملہ سونتے میں اٹھا فرمایا والدہ دل حسنہ بعد زہر سلہ دل اثر اے کی پچھ دیئے میرے گلوں فاطمہ دی شان زہر میرے حسن جمعہ اثر میرے مسلح دی اللہ میرے میرے سنیا دی سٹیج تے چیف صاحب بریل میں دی سٹیج تے سنیا دی سٹیج تے بگیر سورتو داد لہنی اٹھ ایمپاسیبل اے ناممکن اے بول دی ہو دن جدو کانتے ہاتھ را کے سلطان العارفین دا شیر تے میں تنو علم نال نچا رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر جنو سمجھ آرہی ہیں زور حسن جمع آئے ہیں اثر ویلے میں نو اس خاندان دی سمجھ نہیں آئی جدو نماز پڑھ دے کمیں نیت کر دے اللہ اکبر میتن بی بی زینب دی نیت سنا بولے آنے دو تیری مرضی آئے جدو نماز دا ٹائی وندہ سجے خبے کائنات دی مال کا وندی کاردے پچھ دے کی وند فرمایا حسین نہیں تترہ زین میری جا امام آدھی مقام آؤں دے بی پی ایک کماری حسین دا مو بیندی سلمان تاب دا السلاح پھر گئی دی اللہ بولو اے ایک رپیہ برابر خون لاگ جائے نا خون رپیے برابر تی نماز ہون دی اچھی بولو نماز ہون دی اچھی بولو میں نماز ہون دی نہیں علی دے پیرچ لگا تیر فرمایا میں نماز پڑھن دیو تیر چھکے پورا مسلح خون خون ٹائم ہی دیتا ہے لیکن جڑی میں عید پڑھی یہ شجرہ دا مانا خاندان اینا پاکی جنہ کلمہ شجرہ دا مانا درخت قبلہ تو اس سارا فشلہ پول جو گے شجرہ دا مانا درخت قرآن کہیں دا اصلوحا ثابتن فروحا فساما اوس درخت دی جڑ زمین چے تے شاک آسمان تیا تسیہ آزاران دا مجمع اے ہو جا درخت دیکھے قرآن اے ایت ایرو بیت نہیں پی جڑ زمین تے ہوئے تے شاک آسمان تے ہوئے بولو یہاں یا نہ کرو نہیں درخت ہے تینوں نظر نہیں آیا قرآن جو بیانتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہن نبینو علی نے کیا علینو نبینے کیا اللہ نے نبیانو وکھو وکھرے درخت آئی چو بنایا خلکتا انا وانتا من شجرہ تیم واحدا مینو تے تینوں ایک شجرہی جو بنایا انا اسروحا انتا فروحا میں جاڑا تو شاک ہے بس میں سٹیئی لگا چھوڑا چونکہ میں خود بسٹرپ ہو رہا تین صرف شاک وکھانی ہے کعبہ مکہ فتح ہویا نبی نے کیا یا علی آ ذرا اندر چلیے ایک واری سارے بولے آجے یا علی آ ایک واری سارے بندے بولے آجے اندر چلیے جاں دوں میں اندر گئے اندر نے بہت نبی نے وے کے کیا یا علی اسی سچے رہ بدے کروں گئے چھوٹے ربانے کبزہ کا سوٹا لے آئے نا ذرا کیبلا بڑا قیمتی جملہ ہے سوٹا جانگے دو جو نو بڑی یو میم بڑی سوٹا لٹ لٹ آسا کوئی تھی سمجھو سوٹا لیا علی نے لیا اندر فرمایا مارے نا کن ٹوٹے آنو جڑا میں جملہ بولنے علی نے شاند ہے اس تو بڑا جملہ میرے کوئل کوئی مار علی نے چاہل زاہ کل باتل آو اوڑک گئی اوڑک گئی اوڑک گئی ایک کن ٹوٹا ذرا اچا سے اید علی دا میں محنت کی تھی ایک کعبے دی بلندی ہے فیفٹی ٹو فیٹ بونجہ فٹ اے تھوڑا جا اچھا سی نہ علی دا ہاں تھپڑے زاری تاورتے نہ نبی دا ہاں تھپڑے زاری تاورتے نبی آندے نے یا علی علی پاندنیو سے اہرون کی کریے فرمایا یا میں بے جانا تے تو اتے باؤ جنہ میں جملہ اگلا بولنے تو آڈے کول میں دی کلیریفکیشن نے آنی ہے لیکن سمجھ کے میں بے نا تُو باؤ آئی تھے یا تُو باؤ تے میں بے نا علی نے کہا رتبیت شانش عزت وقارش ٹارش تُسی وڈے ہو میں نے کہا میں بے جانا ہاتھ کھڑے کرو میں بے نا تُسی بے جاؤ میرے نبی نے کہا نہ میں بے نا تُو باؤ ہن ایتے رکی ذرا ایتے رکی قرآن 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 سو قرآن رکھ لیے توہین ہندی نہیں اتے سپارہ رکھ لیے توہین ہندی نہیں اتے شیکس پیردہ ناور رکھ لیے دور وڈے مو رکھانا لیے میرا خیالے تینے سمجھ نہیں آئی اے قرآن رکھے آجا سکتے قرآن تے سفارہ رکھے آجا سکتے قرآن تے عید رکھی جا سکتے محمد نا تک قرآن سعیدہ جے تو موبائل کارنا لیا میں لیا کے جیئے بھی پاکے ٹور جانا بیڑی آہ توجہ رسول نا بھی قرآن آہ موڈے تے لکھے آہ محمد الرسول اللہ ایک قرآن دی اے تے تو قرآن نو پیر لیا تو میرا پیول لگا یہ تو بچ کے ٹور جائے علی نے اتے بہن ہے نا نا اجے نہیں اجے نہیں تو اڈے لی ماں فکرہ لکھایا اجے نہیں توجہ بے علیوں ڈردے نے حضور کی میں فرمایا سنیا نہیں ہو ہم نے کیا کہا ہون میں اس مجمع تے لگا سوال کر بمئے پیران دی سونی تے ستری جوڑی تے بمئے چیف اور اوان ستاف سوال کیجئے اے تابہ اجاب ونجا فٹ اے اوئی نبی انا اے اوئی نبی انا اے اوئی نبی انا انگلی آنج کرے تے ٹائی لکھ میل تو چانت روڑ دے میں نے انگلی کیوں نہیں چکی اے اے ایسی اے 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 ایسی مکرا سمجھے نہیں اے جیڑا نبی انا انگلی کرے تے چانت روڑ دے ٹائی لکھ میل تو انگلی کرے سورج موڑ دے انہیں انگل کیوں نہیں کیتا علی نو کیا تُو بو اجیب یہ علی سمجھ ہی جنہیں آیا توجہ اے امیر الوکھین علی بیگینے خدا دے واسطے بولو چورے شریف دیو خادمو بیگینے نبی اولی اولی اٹھے نے علی نے بلان دونا شروع کیتا ہے اے خدا دے واسطے کڑھی روکے جائے بلان دونا شروع کیتا ہے نبی قدنل کھڑے ہوئے نے نہ علی بوت ترود دے نہ نبی آن دے چھیتی کر نہ نبی کہیں دے جلدی کر یا علی تے نا علی بوت ترود دے نبی کہیں دے نہیں علی اینہ وصل تھا کتھوں تا کپڑے ہیں اے آتھ کھڑے کرو مانی کتھوں تا کپڑے ہیں ہائے ہائے لیکن فکرہ پتا نہیں ان چورے شریف پرداش تو ہوئے گا کہ نہیں بولو اے اوان صاحب جے میری سکوٹی تا بندو بس کرو دے فکرہ پڑا پڑا علی دو جملے علی نے کیا ہے کتھے تھے کپڑے ہیں کہیں دے کملی والی آ میری بلندی دی ریس کون کرے ایک پاس ہے رب العالمین ہے ایک پاس ہے رحمت اللہ العالمین ہے بیچ میں ایک پاس ہے نہیں علی کتھوں تا کپڑے ہیں ہونے فکرہ لگاں بولیں کتھوں تاک فرمایا اگر حکم دیو اگر حکم دیو تے اسمان تے رکھیو کتاب چوکلوں ہون قرآن پڑ جڑ زمین تے شاہ اے میں علی نو بتایا نہیں علی اونا جر علی ہے جنا جر نبی نال جڑی ہے جڑ نال شاہ جڑی ہو وے تے تازہ ہون دی ہے بولیا نہیں دوں جڑی ہو تے تازہ ہون دی ہے توجہ بہت للایا علی نے ماری چھال تے حیران ہو کے علی جیسا حیران ہو کے پوچھ دے میں نو ساٹھ نہیں لگی جڑے سمجھ گئے ہو پنجابی میں نو چوٹ نہیں لگی نبی نے کیا کیوں اے ڈی بلندی تو ڈگاں اے ڈی بلندی سے گرا ہوں نبی مسکرہ کے کہنے لگے بٹھایا رحمت اللہ العالمین اتاریا جبریل جوٹ کے میں لگ دی نو رہے تکمیر نو رہے رسال نو رہے نو رہے نو رہے نو رہے بھائی کوئی سواد آ رہا کہ بہت رہا رہا سواد بغیر سورتوں سواد آ رہا کہ بیس پر رہا رہا آخری گل نماز دا وقفہ قریبے صرف اونلی ٹو آر تھری منٹس مور دیل دیاں دیلے چلے کے ٹرچلیاں رس کے پینا نال انا زیادتی کیتی ہے عوام میں نو سنن آئی سے انا ٹیم نہیں دیتا تمجھو تمجھو پتہ نہیں میں کی لگیا پن قبلہ علی بیٹھے نے مسیحی تجھ تے ایک بندے نے آکے کہا یا رسول اللہ ایک بڑا کتہ جا بند ہے میرے نبی نے کہا کون انہیں کہ جو دا نا جمشے دے تے جاول سا شہر دا حکمران جیڑا تو اڈا ہو دے گے نا لوے نا میرے خگل سمجھ دیو گردن لا دن دے تمجھو میرے نبی نے کیا کیڑا ہو جڑا اس کتے دی زبان بند کرے علی کیا میں جے تو گال سون لئی تے لطفائدہ میں کلیا اٹھے شیر خدا تین قدم علی چلے تے رکے رکے کیل لگے لاجپالا اگر اجازت دے تے ذلفکار لیلا جے تھکے جو دے باستہ کرنا جے تھکے جو دے باستہ کرنا ذلفکار لیلا میرے نبی نے کیا لیا اجازت چکے اہاں اللہ نے کیا فریستے وزرہ باریاں کھول کے نکھ رہا ویکھو میرے شیر رہا شاہ جی اے توڑی جملے نظر نہیں چونکہ میں خطابے تھے بند کرنا توجہ دلدل سوار علی ہویا اہاں گل پاشی ہو رانکی تیئے تظیمی سعیزے فریستے آنکی تیئے علی پہنچے نے جمشید تربار بمیک کوڑے اندر قبلہ تھاکتے نہیں جگہ طبیعت نازک تے ناساس تے نہیں ہو رہی اندر جا انہوں نے آئے وقت تے بادشاہ نو جڑا اے کوئے انہوں علی آنے تے لطفہ آئے پڑ کلمہ او دے آدھ سی او دے حیبڑ سی کہ میزو تے اپنی تلوار رکھ دا او کہیں دا وات ڈو یو مین بھائی کلمہ کلمہ کیڑا پڑھ لا الہا مو دکھولو مولویو لا الہا اللہ محمد الرسول جان نبی دا نا سنیا انہیں تلوار ایتھ تھے سوا دیجی تھے تلوار کٹی جانے تلوار کٹی علی نے اپنی زلفگار کٹ کے دو فکریں بولے اے جیری دو کٹی ہے اے اے کمار دیا میرے علی سندر مار دیا بولیا نہیں دوں جڑی توں کٹی ہے اے کمار دیا سفتر جی جڑی میں کٹی ہے ستر مار دیا جڑی توں کٹی ہے اے دنیا دی بنائیے جڑی میں کٹی ہے اتھو آئیے نعرہ ہے حیدری نعرہ ہے خلافت ایک وری فیر علیدہ نعرہ لے نعرہ ہے حیدری تمجھو انہیں اپنی نعرہ میں چپ آئی علی کے انہیں کوئی بات نہیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے جے تو پا لیے اسی بھی پا لیے نعرہ ہون پاڑے تو اڑا موڑ نہیں دے میرا سناندہ موڑنگا اینجنی میں سنتا ستیان ہون پڑ او کہیں دے انج میں نہیں پڑ دا علی نے کہا کمیں پڑنا ہے دربار دشمندہ فوج دشمندی حکومت دشمندی جڑا ویچے گاجرے ہیں نا اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں اے کمیں پڑیں گا انہیں کہا جڑا میری رائٹ ہے دے کرسی ڈاکے بیٹھا نا ہی ایس مائی سکالر اے میرا بہت بڑا عالم ہے تے ادی تنخا خزانے دی اے کلہ لیندہ ہے اے تیرا ٹیسٹ لیندہ ہے میرا گھل تھک گیا ہو جے توں اے دے سوالاندہ جواب دے دیتا تے میں کلمہ پڑ لنگا اوٹھوے او دی تونے سنچار سریے او انج کر کے چلیا علی دے کول آیا کہیں دے سوچ لے فرمایا تیرے سوال کرنے میں دیر لگے گی جنادی آتھکیم نے تیرے سوال کرنے میں دیر لگے گی علی کے جواب میں بولو دیر بولو اے کیا نہیں اوہ کہیں دے وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں چار کیا ہے جس کا پانچ نہیں چھے کیا کہا ہے جس کا آٹھ نے آٹھ کے جس کا ناؤیں چاڑی اس کا بارہ میں چھبرز کےjointی میں آ چکستا اللہ خس کرنے ہیں بیٹھے ہیں اور بس تو قیامت تک پوچھ دا رمے تینو پتا نہیں میں علم دے شہر دا دروازہ ہون جے اجازت دے ہو دے نا سوالہ دے جواب دا سنیاں بس ہوئی توجہ پوچھوئے اچھا ہے کہ لفظ سلونی پنجابی چیئے دا مینہ لونہ لی تے عربی چیئے میں نا اگے پوچھوئے سلونی دا مینہ کیے اور پوچھوئے اور پوچھوئے کوئی تے سمجھو ابباد جیئی ہاں اور پوچھو توجہو انہیں کیا وہ ایک کیا ہے جس کا دور نہیں علی نے کیا وہ اللہ ہے جس کا دور نہیں سلونی اگے پوچھوئے ہاتھ کھڑے کر کے کہا سمان اللہ وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں علی نے کیا وہ دن تے رہا دے اللہ نے تیسرا پیدا کیتا نہیں سلونی اگے پوچھوئے وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں علی نے کیا تین تلاکہ اگے پوچھوئے جلدی جلدی کریں اگے پوچھوئے اگے پوچھوئے جلدی چار کیے جس کا پانچ نہیں مولا کہن لگے اے اربا اناستر نہیں اگ ہوا مٹی پانی پنچ نہیں سلونی اگے پوچھو کہن دے پانچ کیا جدہ چھ ہمانی فرمایا فائیو سینسز آرگن اے پانچ آواسے خمسانی ویکھنا سنگنا سننا چکھنا چھونا اگے پوچھو کہن دے چھے کیا جدہ سات نہیں علی کہنے نے شاش جہاد شمال جنوب مشرق مغرب اوپر نیچے اوہ کہیں دے ساتھ کیے جدا آٹھ نہیں علی نے کہا ساتھ زمینہ نہیں رب نے اٹھویں بنائی نہیں رمکہ جلدہ عرفہ جویا ملتہ سجین آجابہ اوہ کہیں دے آٹھ کیے جدا نا کوئی نہیں فرمایا آٹھ جنتہ نہیں فردوس عدن ماوہ خولد دارو سلام دارو مقامہ اللی یین جے جنت نہیں اوہ کہیں دے نا کیے جدا دس نہیں فرمایا نا افلاق کمر اتار زورہ شمس مریخ مشتری زوہل کرسی ارش فلکل افلاق اوہ کہیں دے آٹھ جمشید بول کا کہیں دے اوہ کوئی اوہ کھا پاچھ اوہ آدھا میں کی قرائے علیہ جنہاں ڈھنڈ بہئی ہے جنہاں ڈھنڈ بہئی ہے جنہاں ڈھنڈ بہئی ہے جنہاں دے دل دھرے نے بولا بولا سکھی کادر کلندر مست اے ایجیشن تیرے بابیدہ اے ایجیشن اے 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 اگے پاچھ کہیں دا دس کیے جدا یارانی فرمایا حاج دے دن ہے جی قیام دس دینے اوہ اگے پاچھ اوہ کہیں دا یاران کیے فرمایا یاران تارے سانی جنہاں یوسف نسائیدہ کیتا باروہ نہیں اوہ اگے پاچھ اوہ کہیں دا اوہ باروہ کیے جدا تیرہ نہیں فرمایا تے مدینہ دے نیانے میں جان دے نے سال دے نے باروہ نہیں تیرہ نہیں تمجھو جونو اوہ کم بھی جان دا ہے پھر میری گاٹی جمشید لائی علی کہیں دے نے علی دے سائے چے ڈارنا فکرے دگلے نے ڈارنا اوہ اے جمشید اوہ اندھا جی انہیں باروہ پوچھے نے ایک مہمی پوچھنا اے نے پوچھنے باروہ اے جگر کمی دیکھ میں ہمی پوچھنا اوہ تھلے لما کے اندھا درویس سلیمان میں ملتانی بول لگا درویس سلیمان پیغمبر دی کئی ساکھا پوچھے اے نا نسامہ جی نہیں آئی آئی ہند کو بولا نا لنکی میں سمجھ آبے سرائی کی دی درویس سلیمان پیغمبر دی کئی ساکھا پوچھے کئی ساکھا پوچھے علی مشکلہ کے کئی لگے علی مشکلہ حل کرنا ہے مشکلہ پان نہیں میں دینوں سوال سوکھا پوچھاں گا تین جواب بھی آوند ہے اے دے سامنے کن ٹوٹے دے دس جدو رب نے عرش خلق کیتا عرش کمبیا عرش سنکے عرش کمبیا عرش کمبیا اللہ نے کلمے قدرتنار عرش تے ایک نا لکھیا عرش نو سکون آگیا اونا کدا سی اونا کدا سی اوہ کئندہ جمشید ان پا میں گاٹا ویلا دیں اے اوہ کوئی نا سی جس ناتے تو بندے مار دیں صرف دو منٹ اجازت ہے صرف دو منٹ شاہ جی قسم خدا دی میں توجہ صرف دو منٹ بندہ ایک یمن ایک بے کے کہیں دا میرا علم تی علی دا علم برابر ہے میرا علم تی علی دا علم برابر ہے اوہ دا ایک شگرد اٹھ کے کہیں دا کانن ٹوٹے آ علی دے سامنے جا کے کاؤ بولے آنے یار علی دے سامنے کاؤ اوہ کہیں دا میں سامنے بھی کواں گا چالین آر شگرد تے کوفے آ گیا اینجن سرکار دے مرید بھی ٹھیک ہے اوہ بھی بے گیا علی نے کہا کم کھڑا ہوئے اوہ اوہ آ گیا تو ان لوگ گیا اگیا ہوئے اوہ آ گیا تو ان لوگ کے بے گیا ہڈا 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 اگیا اوہ ٹوٹ کے اگیا فرمایا کی سوچ دیں تیرہ علم تے میرا علم برابر ہے ایک اور یاد کھڑے کر کے سوال لگو اوہ کہیں دا جی امیرل ویک اوہ تھے ممبر تے کھڑو کی شوہرِ بطول نے انج کیتا فرما بول میری مٹھی میں کیا ہے لوگ کو ایک والی ٹھانڈ پاؤ میں تین دعاوہ دیندہ ملتان تک جاؤں بول میری مٹھی میں کیا ہے اوہ تیج بڑا سی کہیں دا دسنا جی دوکومنٹ انج کیتا کہیں دا تین سو میل دور ایک فاکتہ کو گئی انہیں آنڈے دیتے انہیں دو پاڑی دے تو ایتھو ہاتھ کر کے ایک چکیا ہے کہ میں کسی جگہ واقعہ بیان کرا ہاں ایک انجن کر کے میں انہوں کہیں لگا ہوئے زیڈ پانسی بال میں کہا چلیا سلیمان دا مرید نو سو من پاریا تخت چوکل ہوئے تے تیری اکل مندی ہے محمد دا پر آنڈا نہیں چوک سکتا کہ انجن کی تعلیم میں چندہ سے فرمایا شاباش 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 بوجھ گئے کہ انجن جی علان کرو تو اڈا علم تو میرا علم برابر ہے فرمایا اے انڈا چوک جتھوں میں چکے ہیں تو رکھ دے جتھوں میں چکے ہیں تو رکھ دے کہ انجن جی اے تے مشکل ہے فرمایا پھر تیرا علم برابر نہیں کہا سوئے تو بوجھیا کمیہ کے آنڈا ہے انہیں کہہ جی نفس نہ جان کر دا اے کوئے تھنڈا پانی پیا تے میں گرم پینا اے کوئے چھامے بو تے میں تو پیوانا فرمایا جو اے تنو کوئے تو نہیں نہ کر دا کہیں دے جی نہیں کوفیو سن لو جو اے کوئے تو نہیں نہ ماندہ کہیں دے جی نہیں فرمایا میں تنو آنا کلمہ پڑھ اے کی آنڈا یکی آنڈا نا پڑھ فرمایا پھر پڑھے میرے دوست نماز دی پبندی شریع کمی ذات دی قسم میں جڑی آیت پڑی سی ہوتے دے میں ایک جملہ بھی نہیں بول سکیا کسی دا دل دکھے آوے دے مافی دے دیا جی سیدان دا اے عدبے چورے والے شہنشاہ دی بارگج کدی میں خواب بھی نہیں سی بیکیا کہ میرے ورگا گناہ گار ہو تھے آزری دہگا تو ساں لوگاں نے چند منٹ بے کے سنیا تو اڈیز ذرا نوازی یہ خاص طورتے مصروف تری نیوان سب دونا دی کیابنٹ او بیٹھے رہے اے اونا دی میرے واسے ذرا نوازی یہ تے سیدان دا دی تی اے اے نا دی پدری شفقت دا نتیجہ ہے اللہ تعالی آستانہی میں عباد رکھے اے سے تلیر انگل لگے رہن علی تے علی دی اولاد دے ذکروں دے رہن پھر قسمت یا نصیب کا دی آیا کہ نات خانہ صدیہ جب میں نکلے نو کہیں علی پڑھے آج انشاءاللہ و آخر و دعوانہ گل مکی نہیں میں آپ مکائی بنوائی بڑھنی ہے و آخر و دعوانہ الحمدللہ خیر رب اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باہو یار ایک منڈ بیجو ایک منڈ بیجو ایک منڈ بیجو اور چوری آنے نا باستہ جے بیجو مولوی ستھن پنجنڈیا بیٹھانی بیجو اے تلوار دینی میں پینا ہوں اے تینو دس کے جوہاں پی علی دی تلوار بنی کھا دیزی اس روخ دا ناسی آس کی جدو نبی جنت اچھ گئے اللہ نے ایک سیو دیتا نبی دے ہاتھیں جا کے اس سیو دے دو ٹوٹے ہو گئے ایک ویچ فاطمہ دا نور آ گیا دو جی تو اے تلوار بن گئی تلوار بھی علی دی فاطمہ وی علی دی مرشد جملہ مرشد جملہ میدان اہدے پنجاب بندے نبی نو کری بیٹھے ہیں اللہ کلیے کدھی ایدروں کدھی ایدروں جملہ بول کے میں تلوار پیش کرنی ہے ایدروں جبریلہ کے کہندہ یا رسول اللہ کیا بات علی دی کیا بات علی دی تو اڈا دفاع کر رہے ہیں نبی نے کہا کیوں نہ ہوئے انہو منی وانہ من ہو اے میرے بھی چوہیں جملہ کے جی اے میرے بھی چوہیں میں دے بھی چوہاں جبریل بول کے کہندہ ہے انہا میں نکو ماں میں توہنڈے دعا بھی چوہاں اوچ دے بھی چو جبریل ہوں میں انہو علیہ دے رہے ہیں پھر جرابر کریں میں بہت شگریہ چورہ شریف کے عقیدت مندوں اور وفاداروں کیونکہ یہ اٹک کی جو سرزمین ہے یہ شہیدوں غازیوں بہادروں یار رسول اللہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مانوازوں کی سرزمین ہے تو میں بانی تنظیم العوان پاکستان سرپرست اعلیٰ تنظیم العوان پاکستان حاجی پاکستان کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت ملک مذر عوان سے گزارش کروں گا کراچی سے لے کر خیبر اور کشمیر کی وادیوں میں رہنے والے عوانوں کی طرف سے یہ پک جو پہنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پک کی لاج اور اس دستار کی وفا کیا ہے یہ اٹکی سرزمین پر رہنے والے بھی اس پک کو جانتے ہیں اور چورہ شریف سے وفا کرنے والی شخصیت متحدہ علماء مشاہ کونسلہ پاکستان کے بانی اور میرے بیٹے جناب مقدد شاہ سجادہ نشین چورہ شریف اور سید سفدر امیر بادشاہ چورہ شریف کے بھائی اور وفا کا جن کا پوری دنیا میں نام ہے پیر محمد اسلم شاہ مجددی کی طرف سے اور ملک مظل صاحب کی طرف سے جناب سرفرستیالہ صاحب آج عوانوں کی طرف سے اور پیر محمد اسلم صاحب کی طرف سے پگ مبارک جناب علی آپ کو یہ پیش کریں گے اور پینائیں گے اور جناب میں شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا شاہ صاحب آپ کا خطاب بیان سن کے انتہائی دلی خوشی ہوئی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قیم اور دائم رہے جناب میں ملک صاحب کو گزارش کرتا ہوں گے جناب جناب مزبان بھی ہاں میں مانتو نہیں اس گھر کا خادم اور مزبان بھی ہوں اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ میں جناب شاہ صاحب انتہائی ہمارے لئے قبل اترام آج اس میفل کے مہمان خاص بھی ہیں اور ہمارے لئے مطرم بھی ہیں سجادہ نشین بانی جور شریف پیر سید سفدر مقدس امیر بادشاہ پیر مقدس امیر بادشاہ کو جناب علی اپنی طرف سے سادات اور اوانوں کی تو تلوار اور پگ یہ گھر کی ہے وارس تلوار کے ہیں علی کی اس تلوار کے وارس ہیں وہ اپنی طرف سے تلوار سے میں کہتا ہوں اور پگ سے بڑا سادات اور اوانوں کے لئے کوئی اعزاز نہیں کہ ہم اس کی جانتے ہیں کیونکہ یہ جناب اپنے ہاتھ مبارک سے سادات سجادہ نشین بانی چور شریف کو جناب علی تلوار پیش کریں گے راجہ محمد رفیق کلیامی صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے ہیں ملک نصار اوان صاحب وہ بھی ملک نصار اوان صاحب وہ بھی آگے آ جائیں یہ سادات آئیں اور سردار صاحب صدر ازاد کشمیر کے مشیر ان کو بھی گزارش ہے وہ بھی آگے تشریف لے ہیں اور مرکزی قیادت متحدہ علماء مشاہ کونسلہ پاکستان اور تنظیم الوان پاکستان کی قیادت کو بھی کہ وہ سٹیج پہ شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں جناب آجی منظور ہمارے لئے انتہائی قابل اعترام آجی منظور تھٹا صاحب جو چیف کارڈینیٹر ہیں تنظیم الوان پاکستان کے ان کا شکریہ پیر خیبان کی طرف سے اور تمام متحدہ علماء مشاہ کی مرکزی قیادت اور تنظیم الوان صاحب تنظیم الوان کی طرف سے کیپٹن مجید صاحب کا بھی بہت سپیشر شکریہ جناب آجی منظور صاحب تھٹا تشریف لے آئیں سٹیج پہ آجی منظور صاحب تھٹا تشریف لے آئیں سٹیج پہ خواجہ صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی آئیں انصر بھائی وہ بھی آگیا آجائیں آجی منظور تھٹا اور سپینٹ سے آئے ہوئے دوست اور جیلم سے ہمارے اجمل ایڈویکیٹ صاحب وہ بھی تشریف لے آئے جو پیر محمد علیہ السلام شاہ مجدی کی سپیشل خصوصی دعوت پہ آئے ہیں اجاز جناف آپ بھی تشریف لے ہیں ہمارے ملتان سے آئے ہوئے سپینٹ سے آئے ہوئے جناف آپ بھی آئے ہوئے حضرت صاحب کے ساتھ جناف سپینٹ سے اجاز بھائی آپ آگئے ہیں نصر بھائی آگئے ہیں راجہ مذر تھا بھی آگیا آگئے بانیے چورہ شریف پیر مقدد شاہ صاحب اور پیر صفدر عمیب بادشاہ صاحب کی طرف سے تنظیم العوان پاکستان کے سر پرستحالہ اور متحدہ علماء مشاہ کی مرکزی قیادت اور تمام عقیدت مند اور ممتاز عالم دین بھی ہیں سعادات ہیں اور جتنے بھی عقیدت مند آئے ہیں انتظامیاں اور میڈیا سب کا سجادہ نشین بانیے چورہ شریف کی طرف سے شکریہ سب کیا سلام دعا ملہ کارف اور لال بادشاہ آگے آجائیں ملہ کارف اور لال بادشاہ خون سلام مصطفیٰ جان رحمہ پہلا خون سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمہ پہلا خون سلام مصطفیٰ جان رحمہ پہلا آدمی ہمارے نبی ہمارے نبی خون سلام اے خدا کے لادلے پیارے رسول یہ سلام آجزہ نہ ہو قبول آمین اللہم صلی اللہ اللہ محمد وعلا علی محمد مبارک وسلم یا الہ العالمین یہ ذکر پاک یہ سلانہ عرص مبارک خواجہ خواجگان قطب الاقتاب تاجدار شورہ شریف حضرت باوہ جی خواجہ سید نور محمد شرہی رحمت اللہ تعالیٰ جو نہائیت اقیدت و احترام سے منایا گیا یا اللہ اس محفل پاک ہے جو ذکر پاک ہوا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک میں اس پاکیزہ اور مقدس محفل پاک میں میرے عزیز دوست مریدین متعلقین متوسلین جہاں جہاں سے بھی خلقہ اقرام تشریف لائے ہیں یا اللہ سب کی حاضریوں کو قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس قرص پاک کی محفل کو بنانے میں سجانے میں جن دوستوں نے جن بھائیوں میں دہمے درمے قدمے سخنے جس لعظ سے بھی کوشش کی یا حمد کی یا تعاون کی یا اللہ سب کی محفتوں کو قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک میں شرکت کے لئے خصوصی طور پر ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی مہربان جناب چیف آف آوان ملک سفتر علی آوان صاحب تشریف لائے ہیں ان کے رفاقائے کار تشریف لائے ہیں جن کا میں فردن فردن نام نہیں لے سکتا یا الہ العالمین سب کی حاضریوں کو قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کا صدقہ سلانہ عرص مبارک کے تفیل اور صدقے میں تیری بارگاہ بے قسپناہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور مسکینی کے ساتھ ارض کرتے ہیں یا الہ العالمین اپنی کریمی کا صدقہ ہم سب کے گناہ کبیرہ سبیرہ کو معاف فرما یا الہ العالمین اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو بلند کرنے کی جو کوششیں حچیف آفاوان کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ان کے جو رفقائے کار ان کے ساتھ تامن فرما رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں اور محبتوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ میرے جو عزیز دوتھ بھائی بزرگ دور دور سے محفل پاک میں ارسے پاکش میں شمولیت کے لئے آئے ہوئے ہیں یا اللہ واللہ سمیم بصیر تیری ذات ہے علیم و بزات صدور تیری ذات ہے یا اللہ تو دلوں کے پیچ خوب جانے والا ہے یا اللہ اس وقت جو بھی اپنے دلوں کے اندر جمیح حاجات مشکلات لے کر آئے ہیں اپنے دلوں میں جمیح حاجات مشکلات رکھتے ہیں یا اللہ اپنے کریم نبی کا صدقہ تمام کی مشکلوں کو آسان فرما دے یا اللہ سب کا رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ میرے حضور علیہ السلام کے ہم سب کے نبی کریم کے روح ہم پر راضی فرما دے یا اللہ ہم سب کو صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ میرے باوہ جی حضور خواجہ خواجہان حضرت خواجہ سید نور محمد چراحی رحمت اللہ علیہ کا فیض جاریت ساری فرما دے یا الہ الالوین بالخصوص اس محفل پاک کے ساتھ ہر لحاظ سے تعمل کرنے والے جو آج شامل نہیں ہو سکے اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے بالخصوص ہمارے پائی پیر محمد اسلم مجددی جہاں بھی ہیں ان کو خریت اپنے حفظ و ایمان میں رکھتے ہوئے ان کی محبتوں کو قبول و مندور فرما یا الہ الالوین اس کے علاوہ بھی جو دوست بالخصوص یہ ہمارے چورا گاؤں کے چورا گاؤں کے میرے عزیز دوست محبت جو میرے بھائی ڈاکٹر مقدس عمیر بادشاہ صاحب کے ساتھ دہمے در میں ہر لحاظ سے تعمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملہکہ گاؤں پورے مار لڑی اور دیگر اور انگاباد وغیرہ جو گاؤں ہیں تمام دوست جو ان کے ساتھ تعمل کرتے ہیں لنگر کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ تمام کی خدمتوں کو قبول و مندور فرما یا اللہ روز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما یا الہو العالمین اپنے حبیب کا صدقہ تیری بارگاہ بے کرسکتا بنا کے اندر یا اللہ آج ولیہ کامل کا عرص ہے اور تیرا حبیب کریم کا فرمان ہے کہ جب کسی نیک کا ذکر کیا جاتا ہے اندہ ذکر الصالحین و تنظل الرحمہ جب نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے یا اللہ اب رحمت کی بارش کا نزول ہو رہا ہے اس رحمت کی بارش کے نزول کے وقت میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ آج تیرے رحمت اپنے عروج پر ہے اپنی رحمت کی تیری میس کا صدقہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما رب لا تذرنی فردن سمدن وانتا خیل وارسین يا الہو العالمین جو میرے پائی دوست عزیز میری نابل جو خواتین اس محفل پاک میں شمولیت کیلئے تشریف لائی ہیں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمات یا الہو العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدر پر چلنے کی توفیق عطا فرمات یا الہو العالمین ہماری خواتین کو یا الہو العالمین سجدت النصاف فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک حصوح حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمات یا الہو العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمات یا الہوالعالمین اس کے لعبا اور بالخطوط جب میں کس کس کا نام لوں کہ اس محفل فقا کو سجاننے میں اور بنانے میں اور نام ملک مدر صاحب کا یہ ڈاکٹ صاحب میرے پائی فرما رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دین دنیا کی مشکلوں کو آسان فرما یا الہوالعالمین پرن صاف جنڈ ملک نوید حسین آوان ملک تارک صاحب اور دیگر ان کے پائی اور ان کے عزیز و رفاقار یا اللہ جو تعاون کرتے ہیں تفریف لاتے ہیں اور دکھ سک کے ساتھی ہیں میرے پائی ڈاکٹر مقدس عمیر بادشاہ صاحب کے یا اللہ ان کی محبتوں کو ان کی خدمتوں کو ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا مسیبت دعوات اللہم یا ولی الحسنات اللہم یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا ومولانا محمد وعالی وصحابی اجبائین برحمد کے یا حرم الراحم